لیکن یہ چادر چادریواری کو پامال کر کے اندر گھسنا بغیر زنانہ کولیس کے اندر گھسنا یہ اب کا بل قبول نہیں ہے یہ حالات خراب کرنے والی بات ہے ہم حالات کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہئے اپنے گھر میں کوئی حالات خراب نہیں کرنا چاہئے سو سی ٹی ڈی کے افسران جو ہیں وہ میں یہ امید کروں گا بلکہ یہ میں آئیے صاحب کی سٹریس کروں گا کہ وہ ہمار فاروق کی فیملی سے معافی مانگے اوہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اندیرے میں رکھا گیا ان کو بتایا گیا کہ ایک دہشتگردی کا آپریشن ہے لیکن یہ پریکٹس پشاور زلے میں باقی قابل قبول نہیں ہم نے بہت ساری انسٹنسز میں بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا جو میں نے ابھی آپ کو کیسز بتائے اکرام اللہ کا کامران کا علی زبان کا ابھی عمر فاروق لیکن ابھی جو ہے یہ چیز ہم نہیں چاہتے کہ بنو کی طرح یا بلوچستان کی طرح جو ہے عوام سڑکوں پہ نکلے اور امن کے لیے جو ہیں وہ اپنا حق مانگے تو کینیری اپیل ہے تو بھائی حکومت سے بھی لیکن اس سے زیادہ جو ہماری فیڈل گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں ان سے بھی اور ہمارے جو ملٹری لیڈرز ہیں فورٹ امانڈر صاحب میں باقی کہ اس پریکٹس کو خدارہ چیک کیا جائے یہ چیز اگر آگے جائے گی تو نقصان اس شہر کا ہوگا اس کی بیتا ہوگا کیونکہ عوام نے آخر میں تنگ آکے باہر نکلنا ہے اور اگر باہر لوگ نکلیں گے تو اس میں بے یقینی کی صورت ہوگی اور حالات خراب ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ خیبر بختن خواہ میں امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ خیبر بختن خواہ میں ترقی ہو ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی جس طرح میں نے کہا ہمارا پورا دن لوگوں کی خدمت میں لوگوں کی کاموں میں ڈوڑتے ہوئے گزرتا ہے ہمارے پاس اتنا نا وقت ہے نہ ہم میں اتنی انرجی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی پیچھے جو ہے لوگوں کو بازیاب کرنے میں لگے رہیں کبھی کسی کے منتیں کریں کبھی کسی کو ایک ویسٹے کرتے رہیں ہمارے پاس یہ ٹائم ہے نہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تھوڑی سی سینٹی پریویل ہوگی لیکن ہر ایک مسئلہ اپنی جگہ لیکن جب فہری کا بنیادی حق پامال ہوگا تو اس کی اوپر ہم آواز کریں اور اس کی اوپر ہم احتجاج بھی کریں گے اور جہاں پہ بھی ہمارا ہمیں لگا کہ ہماری جو ایشوز ہیں اس کا کوئی حل ہوگا ہم وہاں پہ کریں گے ہم خیبر روٹی بھی احتجاج کریں گے ہم ہر جگہ پہیں گے سو یہ بڑا میں کلیرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سے کام ہے کرنا ہمارے پاس تصادم کے لیے نہ کوئی تائم ہے نہ کوئی ہمارا شوق ہے نہ کوئی ہماری اس میں کوئی وہ ہے ہمیں اور اس طوبے کو اور اس پشاور کو سانس لینے دیں کام کرنے دیں اور اس کو آگے جانے دیں آخر میں میں صرف یہ ایک چیز کہوں گا کہ ہر ایک شخص پہلے ہم جو کم از کب ہم میں اور ساندھائیان صاحب ہم نے جو اس آئین اور قانون کا اوتھ لیا ہے جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو آپ آئین اور قانون کی ہر ایک معورہ آئین اور قانون ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کسی کے خلاف جنا سو اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کس ان کی کارروائی کابلے قبول ہے معورہ آئین کوئی کارروائی کابلے قبول نہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ہر فورم کو اپنے آواز بھی اٹھائیں گے یہاں پہ جو وفاقی اداروں کے ہیڈز ہیں ان کو ہم خط بھی لکھیں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا اور یہ آئی جی صاحب سے بھی اور سی ٹی ڈی سے بھی کہ یہ جو عمر فاروق کے گھر کی چادر و چادے واری کی بہمالی ہوئی ہے کم از کم سی ٹی ڈی اس پہ ماذرت کرے گی اور ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ایسی ایسا جو واقعہ ہے وہ پیشاور میں کم از کم دوارہ پیشنا ہے جی موسیقا موسیقا لوگ موسیقا موسیقا نو منتخب سنیٹر ہونے والے سنیٹر ارفان سلیم ایڈیشنر جنرل سیکری پاکستان تحریک انصاف خیبر بکتنخواہ جس طرح ارباب صاحب نے جیٹیل میں تمام انسینسز کی جو آپ کے سامنے روداد پیش کی ہے تو یہ آخری جو باقیہ ہوا ہے اس کی اوپر جو ان کی دیمانڈ ہے کہ سی ٹی ڈی کم از کم جو ہے وہ اس کی اوپر رائی جی صاحب جو ہے وہ اس کی اوپر مافی مانگے ان کے گھر جائیں ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کامال کیا گیا عمر فاروق سب سے پہلے خیبر بکتنخواہ کا اور اس پشاور کا شہری ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے ہمارے سوشل میڈیا کا ایکٹیویسٹ ہے تحریک انصاف کا خون ہے ہم کسی صورت بھی نہ کسی عام شہری کے خلاف اور نہ ہی کسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا کسی اور سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے کی اجازت اب مزید نہیں دے سکتے ہمارا جیسے ارباب صاحب نے بتایا کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کی بہتری کے لئے کام ہو اس ذلہ پشاور کی بہتری کے لئے کام ہو لیکن جو پیرلل حکومت یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ کی یہ حرکات اور آپ کی یہ سکنات آپ کی یہ جو ارادے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو آپ ان کے درمیان میں ان جیسے واقعات کر کے مابرہ آئین اور مابرہ کانون اقدامات کر کے آپ ان کے درمیان میں خلیج پیدا کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے پچھلے تین سالوں سے آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا آپ نے برپور کوشش کی لیکن آپ دیکھیں تحریک انصاف کا کارکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اسی طرح چٹان کی طرح آپ کے سامنے کھڑے آپ کے جو مابرہ آئین اور مابرہ کانون اقدامات ہیں وہ ہم مزید کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اب اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہوئی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی سے اجازت نہیں لیں گے ہم جا کر وہیں پر اتجاج کریں گے جہاں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کر اتجاج کر سکتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے اتجاج کر سکتا ہے کوئی صدر ہاؤس کے سامنے اتجاج کر سکتا ہے تو پھر ہم جو ہے جو جگہیں ہیں وہاں پر بھی ہم جا کر اتجاج کریں گے مزید پاکستان کے شہریوں کو خیبر پختنخواہ کے شہریوں کو پشاور کے شہریوں کو اور خصوصاً تحریک انصاف کے کارکنوں کو اگر آپ اس طرح تنگ کریں گے تو یہ اب برداشت سے ہمارا باہر ہو چکا ہے ہم کسی صورت بھی اب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے شکریہ موسیقی 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 آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے موسیقی آج آپ سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے میرے ماشااللہ کام دونوں بیکار ہو گئے ہیں تو جب میں بات کر رہی ہوں ایک ریکویسٹ ہے آپ اس میں پلیز بات مات کیجئے میں کوشش کر رہی ہی پانچ منٹ میں ختم کر دوں تاکہ آپ کو تقریف نہیں ہوں بسم اللہ الرمان الرحیم بہت شکریہ باپ شیر علی صاحب اور انشاءاللہ ہمارے ہونے والے سینیٹر ایفان صلیب صاحب آپ سب کا بھی شکریہ پاکستان جی بہت نازک نہیج پہ کھڑا ہے آج یہاں سے لکھا والے یہاں سے دس قدم آگے کورم ایجنسی میں جو کورم ایجنسی ہوتی تھی پڑا چینار میں جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی خطہ ارس پہ شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے یہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھا جب ہماری حکومت تھی نہ دہشتگر تھا نہ بم پھات رہے تھے کوئی نہ پوریس کو کوئی مار رہا تھا نہ پوچ کو کوئی مار رہا تھا بارڈس کامشنس ہوتے تھے اب موڈی صاحب بڑی پوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں تو گھوس کے مار رہا ہے آپ کو ملک میں تو پھر کورم کا ذمہ دار کون ہے کورم میں کون گھوسا ہے اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے ان کو شیعہ سنی میں کس نے بانٹا ان کا خون کیوں سستہ ہو گئے اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے بنو میرا ووٹر نہیں تھا وہ سارے پیٹی ایم کے ووٹر تھے منظور پشتیر کے تھے آٹھ سے لے کے چودہ سال کے بچوں پہ فائرنگ ہوئی ہے یہ کس ملک میں ہوتا ہے ابھی جو ہمارے ورکس کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ تو میں آتی ہوں اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی لیکن مجھے پتائیں ہاجی امتیاس منڈی بہاودین کے ایم این اے ہیں آپ میں سے کسی کو پتے کہ اس وقت کہاں پہ ہے اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے آپ کسی ایم این اے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک سپیکر کی اجازت نہ ہو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں دن دہار ہے ہمارے ایم اے جھنگ کے امیر سلطان ان کو اٹھا کے لے گئے مظفر گڑ کے ایم اے موظم جوتوئی اس کو اٹھا کے لے گئے تو اگر ایم اے ہیں ایم پی اے سینیٹر سیف نہیں ہے بچارے ورکرز کا کیا رونا رہوں گی ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی رہی ہے آلیا حمزہ جیل میں بیٹھی رہی ہے اور پتے نے ان کے پاس کونسی یہ ٹائم ٹرائیول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک دن میں آلیا اور سرم پانچ پانچ جگہ پہنچ جاتی ہیں گجرا والے بھی پہنچتی ہیں سیارکورٹ پہ پہنچتی ہیں اسلامباد بھی ہیں ہر جگہ پہنچ گئے ہر جگہ اے ف آئی آر کٹے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی یہ ہمارے والے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کس خوشفہنی میں ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں ہم اتنے صابر تو نہیں ہیں ہم تو مو توڑ جواب دیں گے ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آنکھ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹ دیں گے یہ خواب کوئی نہ دیکھیں یہ یاد رکھیں ہم پاکستانی ہیں اور رہیں گے ہمارا صوبہ ہماری زمین ایک انچ کسی کو نہیں دیں گے آپ شیعہ سنی کیا آپ ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں یہ ملک کئی نہیں جا رہا عمر فاروق ہو گیا اکرام کٹانا ہو گیا ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں عروبہ کمال کومل سوری جو بچی اسلامت سے اٹھائے گئی اس کو اڈیالا جیل بھینجتی ہے اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے اتنی سوکھی سڑھی سی جان ہے اس کی بچی ہے وہ اس کا والد جیل میں رو رہا تھا وہ اتنی بہادر ہے وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے یہ دن آگیا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں اب غاہ ہو گئی ہوں تیررزم میں دہشت گردی میں لیکن آپ نے رونا نہیں ہے لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو یہ کوئی نہیں بھولے گا پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچہ تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ کہ چین نے بھی پیسے نہیں دیئے سعودین نے بھی نہیں دیئے امریکہ نے کیونے آپ کو نہیں دیئے بھائیہ آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوا کے تھو کدھ رہے ہیں وہ اربو ڈالر جاسمان سے گرنے تھے ہم پہ مہنگی بچلی مہنگا کھانا لوگ خود کوشی کر رہے ہیں بچوں کی گلے کاٹ رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں تیل پر ٹھول رکھیں بھی اگست آتے ہیں ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں دیجٹل دہشتگرد کون ہے دیجٹل دہشتگرد اصلی دہشتگرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے پرمے میں اصلی دہشتگرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے بنو میں پشاور میں میرا حلقہ حسن خیل چار سی ٹی ڈی شہید ہوئے چار زخنی ہوئے کسی نے کچھ ان کو دیا احسان کیا ان کے کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر کسی نے دعا کی بڑے آئے عذاب ایست اکام لے لے کے آنے والے آپ ہوتے کونے کے کے پی میں لے کے آئیں گے کل بھی ایک جرنللسٹ ذرا پاریخ سی تھی مجھے کہتی ہے کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا میں نے کہا جس سارے پاکستان میں عذاب ایست اکام لے کے آئیں لیکن مجھے یہ بتائیں کل ادم اوگنائزیشنز جو ہیں یعنی جو دہشتگرد جسے کہتے ہیں پاکستان میں دو سو پچھتر سے زیادہ ہے جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اس میں سے دو سو پندرہ پنجاب میں ہے اور باقی پچاس ساٹھ کے لگ بگ جی بی گلگت بلتستان آزار جمہورتر شمیت کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں ہیں آپ نے اپیلیشن وہاں سے شروع کرے ادھر کیوں پہنچ گیا جہاں مادینیات ہوتی ہیں دہشتگرد پہنچ جاتا ہے اس کو ریپورٹ کون دیتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے ہلکے میں کوئلا نکلا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے ہلکے میں کوپر نکلا ہے کہ دہشتگرد کو پتا تھا سی نیدہ لوکیشن پر پہنچ گیا یہ جو پندرہ سال ہمیں اپنی خواج قربان کی اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جو ہمارے سیویلین شہید ہوئے وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لئے عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اللہ کا عذاب ہو جن پر نہیں نکی ہے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے آپ ہمارے بچہ کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے ان پر دہشتگردی کے پرچے کاٹیں گے خدا کا خوف کریں آپ خدا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو آپ دس لاکھا جوتا پہنے ہیں بیس لاکھا آپ خدا نہیں ہیں نعوذ باللہ درے اس دن سے قبر سے آج کا کوئی نہیں بچا اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں اگر عرشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی نہ عزیز مہمن ہوتا نہ یہ جو آج ہو رہے جرنلسٹ کا آنکر کا صحافی کا ایک کام ہے تو وہ لوگوں تک سچ پہنچاتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے نہیں دکھا سکتے آپ کوشش بھی چھوڑ دیں یہ وہ آدمی عمران خان جس کے لئے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے آپ نہیں اس کو ہرا سکتے ہار مان جائیں ایسا کوئی بندہ آئے نہیں پاکستان میں کاری آزم اور ہمارے جو تھے اس والے نا 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 آپ کو سوڑا چھوڑی را زیادہ عبدال ستار ایدی ان کے علاوہ سواری میری جب بڑھا پا گیا ہے میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبا میں کسی کے لئے دعا ہی ہے تو یہ جو زور آپ لگا رہے نا کہ عمران خان کو توڑ دیں گے آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں مجھے بتائیں یہ لوے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں نہیں ہو رہا ہے کورم میں جو حال ہے ابھی سارے کٹھے بیٹھے اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے سس موسم میں کریں حق سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظرے لگی نہیں ہے ہماری جوہری ہتھیاروں پہ ہمارے سوبوں پہ ہمارے ریئر ارث منرلز پہ ہمارے سونے پہ ہمارے کپر پہ یہ آپ پہ نہیں رٹکی ہوئی آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنے جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم نہیں چلے گی الحمدللہ بڑے پور عظم ہے کے پی کے پی کتابیں لکھی انگریزوں نے افغانستان کو پینتالیس سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے یہ ہم پہ نظرے رکھ رہے ہیں خواب دیکھتے رہیں خان صاحب نے مذہب میں انتقفہ کہا تھا کہ دو قسم کے لوگ اللہ نے بنائے ایک انسان ایک پتھان تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پا ہمارا ورکر ہماری عزت ہے کل بھی ایک خاتون سی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا امینے تھا اس کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائییں ہماری بہنیں ہمارے بیٹے بوڑا بھی نکلتا ہے بچہ بھی نکلتا ہے بی بی امار کو فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا خان نے اس کو میسیج بھیجوائیا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دے اس نے کہا بلکل کوئی نہیں سر اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے بڑا دل جگرہ چاہیے کہ پانچ سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں ہماری خواتین کوٹ لکپٹ میں سڑ رہی ہیں عمران خان اس گرنی میں اس کو اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہستہ مسکراتہ بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا ملک ماں ہوتی ہے انہوں نے وہ ملک پھیج ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی identity دی کوئی پہچان دی میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین ID کارڈ ہے میں کہاں جاؤں آپ کہاں جائیں گے ہم ورکرز کے لیے اس لیے بات کریں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹے چیز سے شروعات کرتے ہیں بڑی چیز پر پہنچتے ہیں کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے مت ہمیں مجبور کرے کہ وہ راستہ لے جن سے دشمن کو بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی اکل کریں ہوش کے نہ خون لیں اپنی انا کو سائٹ پر رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں امن کے ہر فیصلے میں دوستے کے ہر فیصلے میں حیاء عزت پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دشمن ہی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے اور یہ یاد رکھے ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے ہر انسان سے ہر پرسنیلٹی سے ہر ادارے سے ہر ملک سے پاکستان ہمارے ضروری ہے پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں کو ہم کریں گے میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نو مئی کے بعد آرمی کے ساتھ جو دشمنی ملی ہے وہ آپ کو مینگینی پڑی دوسری سوال یہ ہے دوسرا سوال عمران خان کو ایک بار دوسری ملک میں لینے کے لیے وہاں پہل جا رہے تھے لیکن وہ ڈیل کینسل ہوگی وہ کیا مجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثن بالکل غلط ہے کہ تیری کے اضافتہ بوجھ کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے فوج ایک ماتات ادارہ ہے وہ فارکی بات کا اردو بل دو سو ریالیس ہے یا ایک سو ریالیس ہے اس میں سے اور ان کا اوت یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم سیاست میں ہونی ہوں گے تو ایک غیر سیاسی ادارہ کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کا ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھپل نو مہین میں ہم نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ ہمارا حق ہے بیسفل پروٹیسٹ ہم پشاور میں کریں ہم کسی پور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کریں ہم کسی ہیڈ پورٹر کے سامنے کریں جیئر شوشت کے سامنے کریں احتجاج میں کوئی غلط کام نہیں ہے کوئی اس میں کوئی جرم نہیں ہے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوئے ہیں پارلمنٹ کے سامنے ہوئے ہیں ان دونوں اداروں سے بڑے ادارے اور کوئی نہیں سو وہ ہے لیکن اس میں جو بیچ میں فالس فلیک آپریشن کیا گیا چھے ہمارے اسی جگہ پہ ہمارے چھے ورکر شہید ہوئے ہمارے فامنے لیڈی ریڈنگ میں جا کے نومنگ کا ریکارڈ رکھا لیں وہ اس طرف ہم نہیں دیکھتا دوست زیادہ لوگ زسمی ہوئے کیوں پروٹیسٹ ہوں اس کے بعد ایک بیانی آگیا کہ یہ تو دہشتگرد تنظیم ہے پھر کیا ہوا آٹھ فروری کو ہم نے نہیں عوام نے نکل کی اس بیانی کی ایسی کے جیسے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سٹیج تری کینسر پیشنٹ ویلچئر پر آکے انہوں نے ووٹتی اگر ہم کی اتنے ہی خراب لوگ تھے چونکہ اس قسم کیا رہا ہے پشاور میں آٹھ فروری کو کئی اونسٹیڈیو میں اور وہ عیدگاہ میں جو چیلے ہوئے کیا لوگ پر ہی اس طرح آروز کو انٹیلیجنس اثران میں آکے آگے پیشے کے اس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا کبھی اس طرح ہوا ہے ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہو یا ٹوٹلنگ ہو رہی ہو اور کینڈیڈیٹ موجود نہ ہو سو یہ تاثر کے جی ہماری کسی ادارے کے ساتھ لڑائی ہے ہر ایک ادارہ نہ صرف فوج پولیس بھی سی ٹی بھی ایس بی آر سارے جو اس وفا کی حکومت یا سبائی حکومت کی ادارے ہیں یہ سب قابل احترام ہیں اس میں سیکرٹ کا کوئی نہیں ہے اعتساب اوور سائٹ ہر ایک کا ہوگا ہونا چاہیے باقی کسی کو کمزور کرنا کسی ادارے کو خاص کر فوج کو بکر فوج تو آپ کے ملک کا دفاع کرتی ہے یہ سوچنا بھی جو ہے یہ نا روا اور نا جائے تو یہ تاثر بلکل غلط ہے دوسرا آپ اگر اگر ایک خشپے ہور جہد کر رہے ہوں اس میں تو آسانیہ کہ ہی نہیں ہوتی تو اسکلات کے جس نے جو ہے وہ پھولوں کی راستے پہ جا کے اپنے حق کے لیے کامیابی حاصل کی ہے سو تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں آپ حق پہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس ملک کے لیے اس آئین کے لیے قانون کے لیے جہد کر رہے ہیں تکلیفیں بھی ہوں گی آگے پیچھے بھی ہوگا لیکن اس وقت آپ سب کو متا ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین جماعت پاکستان ترین کے حساب اور اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے اس کی اور بھی مثالیں ہیں وہ میں نہیں جانا چاہتا ہو امبرنسمنٹ ہو جائے گی لوگوں کو سو یہ جو ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے ہم بہت کے ساتھ بھی ہیں ہم ہر ادارے کے ساتھ ہر مہباب اور سارے کے سارے ادارے جو آپ کو چیزرا پتا ہے وہ مہابرات ہیں آئین کے اور وفات کی آپ موسیقی 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 ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو ہم نے نہ صرف اس نے کالوائی کیا ہے بلکہ لوگوں کو صدائے لگیں لیکن جب آپ کی بے وفاقی اداروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کیار کے حالات حراب کرنے کے موقع کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم کی لگے گا لیکن یہ آپ کو باور رکھیں کہ یہاں پہ کم از کم پشاور زلے میں فنڈیمنٹل رائیس ہوئے ہیں ان کے خلاف آوازی اٹھائے جو آپ نے بات کی ہے جو اسلام آباد کا دھرنا تھا ایک تو پانچ اگرس جو ہے جو لاس دھرنا تھا اس میں بڑا کلیرٹی ہے ہمیں لیڈرشپ نے بتایا سیکیزن صاحب نے بتایا چیئرنس صاحب نے بتایا جو ہماری بیس گوہر ہیں اور باقیوں نے خان صاحب کے لیے کلیر انسٹرکشنز کی کہ آپ نے جلسہ تب کرنا ہے جب آپ کو نو سی بغیر نو سی کے آپ کوئی موقع تصادل پر کیسی کوئی نہیں لے جو اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن جو ہماری آہ جمعہ کی نماز کے بعد جو وہ ہوا تھا کہ اتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں وہ موفق کیا گیا اگر فیف آگرس کو پانچ آگرس کو اگر نو سی ملی ہو تو ہمیں شایدہ اتجاج کریں گے اگر نو سی نہ ملی اس کے بعد میرے سوال کے جواب دے ایک ملک نے ممران خان کو لے جانے کے لیے گرنٹر بنے لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے اس کی کیا وجہ ہے یہ اس آپ تو جیل میں مران خان سے ملتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی دو سوال آپ نے پوچھے ایک دیل والا سوال ہے اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرا جواب دینا چاہوں گی آپ نے کہا کہ ہم نے نو مائی کر کے فوج سے لڑائی لے لی یہ یاد رکھے نمبر ون نو مائی امران خان اور امران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا جو ملا اس کو پھانسی نے یہ لکھا والے دوسری بات نو مائی اگر امران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹاک نہ کرتے وہ انڈیا پہ کرتے اس پہ ہمت ہے وہ ہمارے دشمن ہیں یہ والا پرائیم منسٹر فارم سینتالیس والا موڈی ٹوٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسی گھسی ہے پاکستان میں لوگوں کو مارا ہے اور ہمارا والا اس کو اسی ٹوٹر پہ جو بان کیا ہے اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ جب پی ایم ان گئے تو اسی پی ایم گئے مبارک کو میرے لوگ کو مروا دیا بات ہی نہیں کی یا تو کسی نے اس کو بتایا ہے کہ اس کی نوٹس والے بڑے سٹوپیڈ ہیں یہ تو حال اس بول کا نو مائی ہم کریں گے اپنے وطن خلاف باجوا کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آکے گیرا تھا پنجاب میں اگر آپ کو یاد دو اور وہ نیوکلیر وار ہیڈ اٹھانے کے کابل تھا بہت اس پہ نہیں تھا دون دن اس پہ فورن آفیس اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی امران خان نو مائی کرے گا سارا جھوٹ اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی جنرل باجوا سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ اف نو کانفیڈنس کروایا پاکستان کا بیڑا غر کیا میں نے کتنی دفعہ یہ بات کیا کہ اگر آپ کو امران خان سے نفرت تھی وہ پاکستان کے نفرت کیسی بن گی خلا آپ نے مران خان کو ہٹائے الیکشنز کراتے لے کے اپنے نالائے کو پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا ہم نے نہیں جلایا جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کس نے جلایا نام لینا آپ اس کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے مجھے بھی نام لینا آپ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرے پاس جو ثبوت ہے سن لے سن لے ایک میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھے گی وقت وقت کی بات ہے بھائی وقت وقت کی اثر کی نماز فجر پہ نہیں پڑھتے دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا ڈیل کی بات عمران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا نا تو وہ ڈاکٹر آریف علی سے کرمنل پارڈن لے کے دو سو کیسز میں نکل آتا نہ اس کا فورم گیرنٹ اور ہے عمران خان کا نہ اس کو کوئی لوکل اس کی عوام جو آٹھ فروری کو نکل کے ان کا مو توڑ دی ان کے جھوٹے بیانیے کر اگر نو مہیں ہم نے کی ہوتی تو نو فروری کو جو نکلی الیکشن کی آتا نہیں کبھی ہوتا ہی نہ عوام کو اچھی طرح پتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ جو آئی پی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں آپ نے دیکھے کہ شریف خاندان میں زرداری خاندان میں اس جانگیترین نے ان باقیوں نے چینی والوں نے نمک والوں نے ٹیکسٹائل والوں نے اربو ڈالر کمائے اور ایک یونٹ بجلی کا نئی بنایا لڑائی یہ ہے اصلی والی خان صاحب نے سب مافیا سے گریبان میں ہاتھ ڈالا ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور یہ تم آپ کو پچیس مارچ دو ہزار بائیس کی بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا تین دفعہ میرے گھر پر اٹیک ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فالس فلائگ آپریشن کریں گے پاکستان ہمارا ملک ہے اینٹ سے اینٹ تو یہ دوسرا بجاتا تھا زرداری پاکستان ہمارا ملک ہے یہ تو خواج آصف کہتا تھا کہ فوج نے ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں فرما چوس لی ہے ہم تو سیلیکٹڈ تھے ہم کیسے نو میں کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ چورن جو بھی بیچے گا وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی دانت جھوٹ بالنے والے پر ہے اچھا میرے کیا کہیں گے اچھا میرے کی ایسے موقع پر پر ایک سخت پرس کانفرنس کر رہے ہیں جبکہ تین چار دن قبر مکان صاحب دے چکے کی صفحہ سانار ہے میرا خواج ہماری ہے لیکن پر پر لاؤن